پرچھت گھروں میں ٹوالٹ نہیں ہے یہ ستھی ہے اس پردیس کی اتنی گریبی ہے ان کا اپنا جو یہ سمجھے کہ 22000 کروڑ کا بزرٹ ہے لیکن بکاس کا یہ ابھی 8000 کروڑ آج آپ سنا آج کی خبروں میں یہ ہے کہ یوزن آئیو نے ان کا 8000 کروڑ کا پلان سالانہ جو یوزنہ پاس کر لی لیکن اس 8000 کروڑ میں سے بھی 4000 کروڑ خرچ نہیں پاک کر پاتے کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ہیں ان کا میکنزم نہیں ہے دوسری طرف یہ دیکھیں اتراکھنٹ کو دیکھیں کیا کیا لوٹ مچی ہوئی ہے 22000 کروڑ کے بزرٹ میں بکاس کے نام پر کیول 4000 کروڑ خرچ ہوتا ہے باقی 18000 کروڑ سہی اڑھائے جائے آپ رہیے راوت جی امار ساتھ مجھا سکھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس دیش میں اگر آپ دو پین کارڈ رکھتے ہیں تو آپ گناہ دار ہیں اگر آپ ٹیکس نہیں بھرتے اور انکم آپ کے پاس لگتار آ رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کانون کے دائرے سے آپ اپنے آپ کو باہر رکھنے کی کوشش ہے یہ کو لنگھن کے طور پر دیکھا جاتا ہے تمام طرح کے نیم قائدے پرنبوہو بناتے ہیں جب وطمنٹری رہے پردیش کی کینڈری کی سرکاریں تمام طرح کے دعوے کرتی ہیں لیکن چراغ تلے اندھیرہ جس صدن میں یہ مانگنی ویدھائک سانسد بیٹھتے ہیں جہاں پہ آپ کانون بناتے ہو آپ انہی کانونوں کی خود ادھیل نہ کرتے ہو بھائی چالیس میٹر کا پلاؤٹ کھری دیئے ایک جنتہ فلیٹ بنانے کے لیے تو پین کارڈ چاہیے پچاس ہزار روپیہ کا ڈراپٹ بنوانے جائیے بینک میں تو پین کارڈ چاہیے اور ایسے سیکلوں کی تعداد میں بیدھائک ہیں ان دونوں سوبوں کو ملا دوں اگر میں جنہوں نے جندگی میں کبھی یہ غلط کام نہیں کیا پین کارڈ بنوانے کا کبھی نہیں کیا کوٹی کھری دی فارماوس کھری دا گھوڑا کھری دا بھائیس کھری دی گھائے کھری دی بلے رو کھری دی مرسیڈیز کھری دی نیتا جی نے سب سکھ سوبیدہ جھٹائی کومیرشیل لینڈ ریزیدینشیل لینڈ سب جتنا جو کچھ دھن ویبھب ہو سکتا ہے سب جھٹایا لیکن ایسے گلتی کبھی نہیں کی یہ پاپ نہیں کیا کہ پین کارڈ رکھیں میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا گریب ماسٹر راملال جائے اپنی مکان کی ریشٹری کرانے تو پین کارڈ دے بینک میں پچاس سا روپے جمع کرانے جائے یا تو انچاس ہزار پانچ سو روپے جمع کرائے اور اگر پچاس کرائے گا تو بینک والا ترنت بابو اس کو اندر بلالے گا کہ پین کارڈ لاؤ یہ نیتا جی جو کرونوں کا کھیل کھیل جاتے ہیں بینہ پین کارڈ کے یہ کیسے کھیل جاتے ہیں ایک اور دوسری بات میں ایک ہوں گا کہ چناب آیوک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب لوگ انکن ٹیکسٹ اور پین کارڈ دونوں کی پرکریہ سے بچ رہے ہیں جانبوچ کر حیثیت اور سمپتی ہونے کے بعد بھی تو ایسے لوگوں کو چناب لڑنے سے ڈیوار کیا جانا چاہیے امریند سرن صاحب موجود ہیں آپ پورو سولیسیٹر جندل ہیں امریند سرن صاحب بہت سواگہ تھے آپ کا سمچار پس پر سرن صاحب سرن صاحب میں نے کہا بہت سواگہ تھے آپ کا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا یہ جاننا چاہ رہا تھا چونکہ آپ قانون وید ہیں آپ قانون کے جانکار ہیں سمیدھان ویششگی ہیں مجھے بتائیے اس دیش میں اگر ماننیے گرمانے سمماننیے مہودے ویدھائیق جی اگر وہ پین کارڈ نہیں بنواتے ریٹر نہیں بھرتے لیکن جی صاحب مداب جی کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی گھوڑا بنگلہ گائے بھینس سب چیز کھڑیتے ہیں تو کیا یہ قانون کی نظر میں قانون کا کھلوار ہے قانون سے کھلوار ہے ہاں بالکل ہی اچھا تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیے یہ تو جی جو ان کو لون وغیرہ سے یہ تو گاڑی بھی گاڑی کوئی بھی چیز پروپٹی لیتے کیسے لیتے ہیں اس میں تو پین نمبر کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نہ مانگتے ہیں نہیں مجھے بتائیے اگر کوئی ماننی نہیں بنوایا تو یہ ٹھیک ہے بہت غلط اچھا تو اس میں سزا کیا ہو سکتی ہے اس کا اس کا پروسیکیوٹ کیسے کیا جائے معاملے کو آگے کیسے بڑھایا جائے سب یہ تو پھر گورنمنٹ کی ہاتھ میں کیسے کرا جائے بلدوں میں تو پوچھ رہا ہوں یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے کیا جائے گا کانون کے ساتھ کانون کیا کہتا ہے کانون کے ساتھ ہی ہونا چیز جو کانون میں ہمارے ہندوستان کا ہندوستان کا کانون سرنگ صاحب کیا ہے بھئی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہمیں کہہ سر ہمیں تو اس کا کیا کانون ہے ایک غریب آدمی کہا کر پہل نمبر ڈوبھلکیٹ ہے تو اس کے ساتھ ٹھیک ہے چلیے شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے ہم عمیتہ بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ چھوٹے آدمی کو ہر موڑ پر سجا اور جیسا بھی شرن ساپ کرے تھے میں ان کی بات میں ایک بات جوڑوں گا آتول انہوں نے کہا وہ تو کیش لیتے ہیں یہ بات نہیں ہے کیش لینے کی بھی ایک سیوہ ہے کیش میں بھی شروط بتانا ہوتا ہے آپ نے پچاس لاکھ روپے کی ریسٹری کرائی بھلی پروپرٹی پانچ کروڑ کی ہو ایک اس کا سرکل ریٹ پر ریسٹری ہوگی سرکل ریٹ اگر پچاس لاکھ ہے تو پچاس لاکھ اگر کیش بھی دیا آپ نے تو ٹریزری میں جمع کرائی ہوگا پیسہ تبریشٹری ہوگی اس کا آپ کو وہ خریدیں گے اس ٹام تو سوال ہی اٹھتا ہے آپ سے پوچھا جانا چاہیے کہ پچاس لاکھ کان سے آیا ٹھیک ہے اگر اسکول کے ماسٹر سے ڈاکھانا کے بابو سے پوچھا جاتا ہے تو نیتا جی سے کیوں نہیں ٹھیک ہے اور جب بھی آپ کوئی واہن لیتے ہیں بھنگڑا لیتے ہیں کوٹھی لیتے ہیں پروٹ لیتے ہیں تو یہ ٹانجیکشن وائٹ میں ہوگا اس کا ایک پورشن بلیک میں ہو سکتا ہے لیکن باقی تو وائٹ میں ہوگا اگر گاڑی آپ نے لی پندرہ لاکھ روپے کی تو آپ نے گاڑی ریسٹریشن جب کرایا تو انکم ٹکس دپارٹمنٹ کو یہ جانکاری ہوتی ہے آئی ٹیو کے تھو کہ کتنی مہنگی گاڑیاں آئیں بکی اور کس کس نے لی ٹھیک ہے تو ان سے آئیکہ شرط پوچھا جانا چاہیے آئیکہ شرط پوچھا جانا چاہیے یہ اپنا آپ نے ایک بڑا سوال ہے کہ ہمارے گرمانے ماندنی ہیں وہ آئیکہ شرط بتانے میں اپنا شرط ان کو ہلتا ہوا کیوں نظر آتا ہے آتول میں ایک ادھارن دوں جی اتھر پنیش کے ایک ماندنی ویدھائک ہے جن کے میں وہ دیکھ رہا تھا سمپتی کے بیبرن ان کے پانچ لوگوں کا پریوار ہے اور انہوں نے کہا کہ پانچوں کی آئے شون نے پانچ لوگ پریوار میں پانچوں کی آئے شون نے لکھے دیا ایفیڈیمٹ میں اور سمپتی روکٹ لنچر کی طرح بڑھ گئی اب یہ اولٹ واسی تو کبیر داس کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے امرین سرن صاحب پھر ہمارے سچ ہو گئے ہیں سرن صاحب ایک بار پھر سے سواگت آپ کا سمجھ آر پاس پر لگتا ہے بیچ پر فون کٹ گیا تھا کسی وجہ سے سرن صاحب دیکھئے ہم کو آج کے دن ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہمارے نیتا ہے جن طرف ہم لوگوں کو آنکو تھا کے دیکھنا چاہیے آج جنتا ان کو نیچی نظروں سے دیکھ رہی ہے اور یہ جو پولیٹیکل کلاس کو یہ ڈسکریڈیٹ کیا جا رہا ہے اور اپنی کریڈیبلیٹی اسی تیزی سے لوگ کر رہا ہے دمکریسی کے لیے اور بیس کے لیے بہت آنکارک ہے یہ ان لوگوں کو جو ہمارے رحمہ پر ان کا کام ہے راستہ دکھانا وہ آج کل رہجن بن گئے ہیں اور اس طرح سے لوٹ کا دھانی کچھا کر رہے ہیں یہ تو آپ کا بڑا ہی سراحلی یہ قدم ہے ان لوگوں کا طب سے اجاگڑ کرنا اور جنور ان پر کاروائی بنی چاہیے بسکر میں تو سوچنا کہ اس پر ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے سرن صاحب میرا سوال بہت سیدہ سا اور بہت ونمرتہ سے میرا سوال یہ ہے کہ آم جنتا کیسے سمجھے اور آم جنتا کیسے ان کے خلاف کاروائی کرائے جو اس طرح کا دو دونی چار اور چار دونی آٹ کرتے ہیں رات و رات کرتے ہیں شرن صاحب اگر کسی اسے دونی آٹ کرتے ہیں اور یہ پابلک سروپ کاروائی کروائی کروائی کر نویر موسیقی 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 جوڑی صحیح ہونی چاہیے جیسے سچن اور انگا بللہ جیسے لومینس انوارٹر اور لومینس ٹیو بلے بیٹری آئیے فارٹی پسنٹ ایکسٹر بیٹری لائپ اور فارٹی پسنٹ ایکسٹر بیک اپ لومینس جس پہ دیش کرے بھروسہ سوچار خلص نے کیا سرچکار کھلا سا ارکیائی کے دوارا نکلا ہوا سچن نشان صاحب کی سرکار میں اس قدر اندھیر گردی مچی نشان صاحب آپ نے 22 لاکھ روپے کھاں کمان دیئے اور چار کرون روپے آپ جہاج میں بھی پھنٹی کتنا براہ اس طرح کھنڈ ہے نشان کی سار گزاریوں کی پھولی پھول نشان صاحب ہم سے پھولی بات کر سکتے اندھر بھی سواگا تھے ایک منچ پر یہ بہت ہی سپرم کی بات ہے کہ آج ہماری ساتھ ایسا ہو رہا جنگتہ کا پیسہ ہے یہی حرام کا پیسہ ہے رشتہ چاریوں کے بچنے کا اب سواد ہی نہیں آدھرنی ہے ماننی ہے گرمان ہے تم ماننی ہے رمیل شنڈر پوکھرلاو نشان صاحب پچیس مہینوں میں ہی کرون روپے کا ناشتہ ڈکار دیا سکمچ ان کی بھوک بہت بڑی ہے اتنی پشایت پورا اترا تھن اس طرح کم پر جائے مبر وہی جو ہم نے کرتے ہیں ہم لگتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے پین کارڈ بنوائے بغیر ودایق منتری عیش کر رہے ہیں اترا ردیش اترا کھنڈ دونوں جگہوں پہ ایسے کروڑ پتی ودایق ماننی مل جائیں گے جنہوں نے آج تک ٹیکس کی پائی بھر نہیں بھئی ایک پھوٹی کوری جو ہے ٹیکس کے نام پہ نہیں دی کیونکہ ہمارے پاس تو پین کارڈ ہی نہیں ہے پین کارڈ نہیں ہے ٹیکس کس کے بات کا لیکن عیش ضرور کریں گے جنتہ کے ٹیکس کے پیسوں کی ایسی کی تحسی ضرور کریں گے خود عیش ضرور کریں گے لیکن سرکار کو اپنی کمائی پہ ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ ہم خود سرکار ہیں اندھیر گردی مچی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاریوائی ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے آئیے آپ کو ملواتے ہیں اتر پردیش کے ایک ایسے گریب پیدایق سے گریب اس لیے ہم بیانگ مار رہے ہیں سٹار مار رہے ہیں اس لیے گریب کیا رہے ہیں پیدایق کوئی گریب نہیں ہوتا مجھے تو نہیں مل آج تک کوئی یہ گریب پیدایق جو کاغجوں پر بھکاری ہیں لیکن اصل زندگی میں کروڑ پتی ہیں جو جانپور کے ملنی سے سیکل کی سواری کرتے ہوئے لخنو پہنچے تو انہیں منترالیہ میں بھی جگہ دے ہی گئی لیکن بیچارے ہیں بڑے گریب آئے کا ریٹن میں انہوں نے بتایا کہ ان کے کمائی شننے ہیں پتنی کی کمائی بھی شننے ہیں اور تو اور تین ڈیپینڈنٹ ہیں ان تینوں کی کمائی بھی سنناٹا ہے یہ دو رہی کاغذ کی باتیں اصلیت یہ ہے کہ جناب پارسناس جی سچمچ کے پارس پتھر ہیں جنہیں چھو دے تو وہ سونا بن جائے اب آپ ہی دیکھ لیجئے پورے پریبار کی کمائی سنناٹا ہونے کے باوجود ان کی سمپتی ایک کروڑ اکتس لاکھ سے بھی زیادہ ہے اب رئیسی کا یہ آنکڑا انہوں نے کیسے چھوا یہ تو آپ سمجھ ہی رہے گوں گی چلیے اتراخنڈ کی بات کر لیتے ہیں اتراخنڈ کے ایک گریب ماندنی ہے شریمان حاضی تسلیم احمد صاحب کی بات کریں گے یہ دوزار ساتھ میں بیدھائک رہ چکے ہیں آج کل پور بیدھائک ہیں اگر نیتاؤں میں بیپیل کارڈ بانٹا جائے تو شاید سب سے ویلہ کارڈ ان صاحب تک ہی پہنچے گا لیکن جب ان کی گریبی اور ان کی عیاشی دونوں دیکھ لیجئے اتراخنڈ دوہزار ساتھ میں ویدھان سبا پہنچے حاجی تسلیم احمد بھی غریبی کے معاملے میں ماننے ور پارس جی کے آس پاس ہی ہیں دوہزار بارہ کے آنکڑوں کے مطابق ان کی کمائی شننے پتنے کی کمائی بھی شننے لیکن ایک دیپینڈنٹ ہے جس کی کمائی غریب ایک لاکھ چھیاسی ہزار ہے لہٰذا ان کے گھر میں چلہا جل جاتا ہوگا ہم اب تک کاغذی باتیں کر رہے تھے اب آتے ہیں حقیقت پر تو شریمان حاجی تسلیم جی ٹھیک تھاک کروڑ پتی ہیں اور ان کے پاس قریب ایک کروڑ گیارہ لاکھ اسی ہزار سے زیادہ سمپتی ہے جو دو ہزار ساتھ میں محض باون لاکھ کے قریب تھی یعنی پانچ سال کی بیٹھائی کی کے دوران ہی ان کی سمپتی دوگنی ہو گئی حالانکہ تب بھی ان کے قاغذوں پر سنناٹا ہی تھا انوپ راوت سمچار پلس چلیے اب ہم جنتہ جناردنگ سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جنتہ اس پورے مسئلے پر کیا کہتے ہیں انوپ راکھ ہیں یہی نام